موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا استقبال اے ایٹین تلنگانہ نیوز کے خاص خبرنامے پر آج انیس نومبر جمعہ یعنی فرائیڈی کا دن ہے آئے ناظرین دیکھتے ہیں آج کا خاص خبرنامہ خلی خطوب شاہ اربن ڈیولپمنٹ ایتھارٹی نے بلو پرنٹ تیار کر لیا ہے مرغی چوک کو دوبارہ تعمیر کرنے اور رینوویشن کرنے مرغی چوک جو جانی جاتی ہے محبوب چوک مارکٹ کے نام سے لارڈ بازار پر چار منار کے خریب واقع ہے اس جدید رینوویشن ڈیزائن کے تحت ایک سو تریانوے دکانات کی جگہ بنائی جائے گی جس کا کل خرچہ چھتیس کرو روپے ہوگا واضح ناظرین ہائیدرباد کے پرانے شہر میں موجود مرغی چوک ہائیدرباد کی خدیم امارت اور جگہوں پر سے مانی جاتی ہیں جسے ہیریٹیج بھی کہا جاتا ہے وہاں خریب دوستوں سے زیادہ دکانات ہیں جہاں پرندے بیچے جاتے ہیں گوشت کی دکانوں کے خریب پہلے ریاستی حکومت نے اعلان کیے تھے مرغی چوک کو برخواست کرتے ہوئے نیا تعمیر کیا جائے ریکنسٹرکشن کرتے ہوئے تلنگانہ ہائی کورٹ نے سوال کیے سکول فی ریگولیٹری میکانیزم کے تعلق سے جو تلنگانہ ریاست کے سکولز میں نہیں ہے پبلک انٹریسٹ لیٹیگیشن کی سنوائی کے دوران جو ہائیدرباد سکول پارنٹس اسوسییشن کی جانب سے درچ کی گئی تھی پیٹیشنر کے وکیل نے کورٹ کو اطلاع دی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اندرپردیش حکومت نے اندرپردیش میں ایک بل پاس کیے بل ریگولیٹ سکول فی میکانیزم کا جس کے تحت امانداری سے اور واجبی فی لی جائے گی سٹوڈن سے تلنگانہ ریاست میں کئی بار بھاری سکول فیز کے تعلق سے آواز اٹھائی گئی تلنگانہ حکومت کو چاہیے کہ تلنگانہ ریاست میں بھی ریگولیٹ سکول فی میکانیزم کا خانون لاغو کیا جائے تاکہ بچوں پر اور بچوں کے ماں باپ پر بھاری فیز کا بوچ کم ہو سکے اس سنوائی کے بعد کورٹ نے ایک مہنے کا وقت دیا ہے تلنگانہ میں سکول فی ریگولیٹری کی تعلق سے تفصیلی ریپورٹ بنا کر کورٹ کو پیش کرنے کے لیے تلنگانہ ریاست نے سیکنڈ پلیس حاصل کیے ہیں پالیسنگ انڈیکس دوہزار اٹیس میں یہ سروے انڈین پولیس فاؤنڈیشن آئی پی ایف ایک انجیو کی جانب سے کی گئی ہے آندر پردیش فرس پلیس پر ہے فید تلنگانہ سیکنڈ پلیس پر آتا ہے آندر پردیش فرس پلیس پر ہے اور سروے کی دوران ایک لاکھ ایک سٹھ ہزار ایک سو بانوے لوگوں نے انڈیا بھر سے آندر پردیش کو سپورٹ کیے پالیسنگ انڈیکس دوہزار اٹیس کے لیے اور تلنگانہ ماہر بتائی گئی ہے پولیس سینسٹیویٹی سٹرکنیس گوڈ بیہیویر پولیس ریسپونسیف نیو ٹیکنالوجی ایڈاپشن اور دوسری جانب پبلک کا بھروسہ پولیس پر انصاف کرنے کی طاقت رکھنا مددگار اور فرینلی پولیس اور تیسری جانب تلنگانہ ریاست کرپشن فری سرویس فرہام کرتا ہے ان کیٹیگریز میں تلنگانہ کو ماہر بتایا گیا ہے پالیسنگ انڈیکس دوہزار اکیس میں اس لیے تلنگانہ ریاست سیکنڈ پلیس پر ہے گریٹر ہائیدرباد مونسپل کارپریشن یعنی جی جمسی نے وعدہ کیا تھا کہ شہر میں موجود تمام پبلک ٹوائلٹس کو صاف رکھا جائے گا ہائیجینک رکھا جائے گا لیکن کئی ٹوائلٹس لمبے وقت کے لیے صاف نہیں کیے جا رہے ہیں اور جی جمسی اپنے وعدے کو نظر انداز کر رہی ہیں سادی گریٹر ہائیدرباد مونسپل کارپریشن سیوک باڈی نے شہر میں کئی مختلف مقامات پر پبلک ٹوائلٹس تعمیر کیے آوام کی سہولت کے لیے جی جمسی ٹوائلٹس تعمیر تو کیے لیکن اس میں سے کئی ٹوائلٹس کام نہیں کر پا رہے ہیں بس گنے چونے ٹوائلٹس ہی کام کر پا رہے ہیں باہر کے ٹوائلٹس کی تعمیراتی کام مکمل نہیں ہوئے بے آف بنگال میں لو پریشر کی وجہ سے شہر میں صبح کے وقت آج جمعہ کی دن ہلکی بارش دیکھی گئی انڈین میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہائیدرباد نے دو دن کے لیے یلو ایلوٹ جاری کیے کچھ مقامات کے لیے جیسے سرور نگر، حیات نگر، اوپل اور بہدرپورا ان علاقوں میں ٹو پوائنٹ ایٹ ایم ایم کی بارش دیکھی گئی سہید آباد میں سب سے تیز اور زیادی بارش بھی ٹری پوائنٹ ٹری ایم ایم کی بارش ریکارڈ کی گئی آج صبح کے وقت اور کچھ مقامات پر 24.2 ڈگری سیلشیس ٹیمپریچر تھا تو کچھ مقامات پر 22 ڈگری سیلشیس ٹیمپریچر تھا انڈین میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہائیدرباد کے مطابق آنے والے تین دن کے لیے شہر ہائیدرباد میں ابھر چھائے رہیں گے اور ہلکی بارش ہوگی ساتھی سردی بھی محسوس ہوگی ہیدرباد international school cbsc plus exceed syllabus which is followed in 8 countries modern plus islamic education 5 step activity based and playway method launching separate branches for girls at mogalpura and khilvat no heavy bags locker for every student personality development through life skills physical fitness and sports transport facility available ہیدرباد international school branches at mogalpura, khilvat and chadrghart